انڈین مسلمز آپ تو یقین ماننے یہ نام سن کر بھی ترس آتا ہے لیکن ایک زمانہ تھا جب انڈیا میں رہنے والے مسلمان اس چیز پر فخر محسوس کیا کرتے تھے کہ وہ انڈین مسلمز ہیں یعنی وہ انڈیا میں رہتے ہیں وہ اس چیز کا اعلان کیا کرتے تھے پاکستانیوں کے سامنے کہ ہم نے ستر سال پہلے بلکل درست فیصلہ کیا انڈیا میں رہنے کا اور اب ہمارے پاس ایک بڑی جی ٹی پی والا ملک ہے ہمارے پاس زیادہ مواقع ہیں لیکن پھر موڈی کا دور آتا ہے اور جیسے کہ قائد عظم نے ستر سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ انتہا پسند ہندو مسلمانوں کو بھارت میں جینے کا حق نہیں دیں گے اور وہی بات سچ ثابت ہوتی ہے بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کے یہ حالات ہو چکی ہیں کہ اب صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی ان کا درد محسوس کرتے ہیں کل پوری دنیا میں مذہب کی بنیاد پر تاثب کا دین منایا گیا اور اس دین کے موقع پر اقوام مطعیدہ کے سیکٹری جنرل انٹونیو کا کہنا تھا کہ بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ موڈی حکومت بے انتہا ظلم کر رہی ہے بھارتی مسلمانوں کے ساتھ وہ رویہ روہ رکھا کیا ہے جو ملک میں رہنے والے جانوروں کے ساتھ بھی نہیں رکھنا چاہیے انٹونیو جو کہ ایک غیر مسلم ہے لیکن انہیں بھی بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کا درد محسوس ہو رہا ہے انٹونیو کا مزید کہنا تھا کہ بھارتی میڈیا جو کہ اصل میں پرو موڈی میڈیا ہے وہ بھارت میں جو وبا پھیلی ہے اس کا الزام مسلمانوں پر تھونپ رہا ہے اور یہ سب کچھ جان بجھ کر کیا جا رہا ہے خاص کر تبلیغی جماعت کو نشانہ بنایا گیا اور تبلیغی جماعت کے ذریعے مسلمانوں کو اب بھارتی میڈیا اس چیز کو ثابت کرنے میں طلاح ہوا ہے کہ بھارت میں جو یہ وائرس پھیلا ہے اس کے ذمہ دار مسلمان ہے یہاں تا کہ مسلمانوں کو مسلم وائرس کہہ کر بلایا جا رہا ہے بھارت میں ویسے تو موڈی حکومت جب سے آئی ہے تب سے مسلمانوں پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے لیکن جب سے یہ وبا پھیلی ہے مسلمانوں پر حملے بے انتہا بھڑ چکے ہیں مسلمانوں کا بائیکوٹ کیا جا رہا ہے یہاں تا کہ بھارتی گلیوں میں سبزی بیچنے والے مسلمانوں کو بھی نہیں بکشا جا رہا بھارت میں بائیکوٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ نے سبزی مسلمانوں سے ہرگز نہیں لینی کیونکہ یہ اچھوت ہوتے ہیں اور اگر آپ ان سے سبزی لیں گے تو آپ کی سبزی اچھوت ہو جائے گی یہ کوئی اور نہیں بلکہ اقوام میں مطاعدہ کہہ رہا ہے کہ بھارتی مسلمانوں کو دوائیاں تک نہیں دی جا رہی اس وبا کے دور میں انڈین مسلمانوں کی حالت سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور پاکستان میں جو دو طبقے ہیں جن میں سے ایک ہے لبرل طبقہ اور دوسرا ہے سیکلر طبقہ یہ دونوں ضمیر فروش طبقے پاکستان کو کھوکلا کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور ابھی تک انہیں بھارتی مسلمانوں کی حالت سے کسی قسم کا کوئی سبق حاصل نہیں ہوا پوری دنیا میں لبرل اور سیکلر طبقے کے پیچھے کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے بھارت جو کہ ایک سیکلر ملک ہے اس کو ہندو سٹیٹ بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں جبکہ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں یو اے ای جو کہ ایک مسلم ملک ہے اس کو سیکلر سٹیٹ بنانے کی مکمل تیاری ہو چکی ہے پاکستان میں بھی یہ طبقہ ماروی سرمت جیسے اور ان جیسے دوسرے بہت سے لوگوں کی شکل میں مجود ہے لیکن غیرت مند پاکستانی کبھی بھی اس بطنین طبقے کی سادشیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے نہ تو پاکستانی اسرائیل کو تسلیم کریں گے اور نہ ہی ضمیر فروش طبقے کو پاکستان میں راج کرنے دیں گے اور یہ جو اجنڈا لے کر آئے ہیں اس کو نافذ ہونے دیں گے خبری کی یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور خبری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے